آپ بتائیں میڈم یہ جو آپ جلسے جلوسوں کی جو آپ نے سیاست شروع کی ہے اس کا کیا مقصد جلسے جلوسوں کی سیاست ہم نے شروع کی ہے آپ نے بہت سے مقصد حوامی بیل فیر کا آپ بتا دیں جو عمران خان نے کیا ہم گریب آجیے حوامی بیل فیر کا کوئی ایجنڈے کے خلاف یہ جو لوکل غطار ہیں یہ کیارہ پارٹی یہ جو جب اپنا نو کانفیڈنس مومنٹ آئی ہے تو اس وقت ہی یاد آیا ہے کہ اس وقت ملک پاکستان کی تقریبا جب سے وہ گورنمنٹ آئی ہے پاکستان طریقہ انصاف کی ڈے ون سے انہوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ ناہل ہیں یہ نالائق ہیں یہ حکومت نہیں چل سکتی اس سے کیا فرق بڑھتا ہے حکومت و عمران خان نے ٹیک آور کیا تھا تو کتنا کر دیا تیس ہزار ارب روپے کا تیس ہزار ارب روپے ہے یعنی تیس ٹیلین کا آپ کتنے اب تقریبا سکسٹی کے قریب چلا گیا ہو تو یہ جو تیس کا ہے یہ کس نے لیا ہے آپ کو اس چیز کا علم ہوگا آئی ایم ایف کو جب گرزہ واپس کیا جاتا ہے بما سود کیا جاتا ہے سیکنڈ چیز عمران خان نے گرزہ زیادہ لی اور وہ اماندار کیسے آپ کا سوال یہ ہے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا میں یہ بتاتا ہوں کہ عمران خان مطاعد ہوئی ہے نا یہ عوام کے لیے نہیں ہوئی ہے یہ مطلیر کہہ رہا ہوں اور یہ خلفن بات کر رہا ہوں عوام کو ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ ایک پیرونی ایجنڈ ہے ساڑھے تین سال بعد مدعید ہونا تھا میں کہا ہی ساڑھے تین سال بعد آنانس کی ہے خان صاحب نے یہ جنڈا پہلے نظر نہیں ہے جب نو پانفیڈنس مومنٹ آئی تو آپ نے نہیں دیکھی بتا دے نا آپ نے دیکھو گیا ہم نہیں دیکھو میڈیا نے دکھائی ہے پچھا کروڑ کی دیری تو کس کو ملی ہے یہ جو غدار امین نے راجہ ریاض ہے دیگر جنسوں کے ساتھ ہیں جنگی ترین کے گروپ کے لوگ ہیں بیچ میں یہ لوگوں نے پچیس پچیس کروڑ روپے کی ڈیریاں اٹھائی ہیں ساڑھے چار سو کا ہے میں کہتا ہوں چھے سو کا ہو جائے خیرت سے بڑھ کرتا کوئی نہیں ہے آپ کو امیر آدمی آپ مجھے ایک پتہ بھائی کیوں ہوگی ملی امران خان کی نہیں ہے یہ سارے منصروں کی ہے حال بھی سادش ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں آپ کا ہو جہانگی رہیاد ناظرین اس وقت ملک میں جو سیاسی درجہ حرارت ہے وہ شدید حد تک بڑھ چکا ہوا ہے اور امران خان کے جو حامی ہے حکومت کے جو حامی ہے وہ اس وقت گلیوں اور سڑکوں پر نکل چکے ہوئے ہیں اور امران خان کی حمایت میں انہوں نے ان کی سپورٹ کرنے کا اعلان کیا ہے آخر یہ موجودہ حکومت جو اپنا رولنگ پارٹی ہے اس کو سڑکوں پر نکلنے کی ضرورت کیوں پیش آئی آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے حکومت کے اندر ہونے کے باوجود جو ہے وہ سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں یہ بتائیں کیوں سڑکوں پر نکلے ہیں یہ چوروں لٹیروں کی خاطر نکلے ہیں یہ جو چور لٹیرے مسلط ہونے جا رہے ہیں انشاءاللہ ان کو گھرانے کے لیے ان کو بغانے کے لیے نکلے ہیں دیکھیں بات پتا کیا ہے اور امران خان کی قیادت میں ہم یہ احتجاج ارکارٹ رہا رہے ہیں اپنا کے جو چور لٹیرے کل کو یہ پورے ملک کو کھا رہے تھے یہ یارہ جماعتیں کٹھی جن کے اوپر کرپشن کے کیس ہیں جن کے اوپر کرتاری کے کیس ہیں اب وہ چاروں یاروں جماعتیں کٹھی ہو گئی ہیں اور انشاءاللہ میرا کپتان ان یاروں کو ایک میں آپ کو ایک واپ باتا ہوں یارہ کھلاری ہوتی ہے اس کا ایک کپتان ہوتا ہے تو انشاءاللہ میرا کپتان ان کو بغائے گا اچھا یہ بتائیں عام طور پر جب بھی حکومت جو ہوتی ہے اس کو اس چیز کی ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ اس کی جو پارٹی ہے وہ سڑکوں کے اوپر نکلے آپ کا کیا خاص مطلب یہ کیا نیا طریقہ ہے کوئی کہ حکومتی پارٹی جو ہے وہ سڑکوں پر نکلی ہوئی ہے یہ اس لیے حکومتی پارٹی سڑکوں پر نکلی ہوئی ہے کیونکہ پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی بقا کے خلاف یہ جو امریکہ نے ایک سازش تیار کی ہے پاکستان کو پھر دوبارہ اسی طرح غلامی کے تسلط میں لینے کے لیے جو کہ عمران خان نے absolutely not کہہ کر یہ بالکل رد کر دیا ہے ان کے پیغام کو تاکہ یہ میسیج جائے کہ غلامی کی زندگی نہیں گزارنا چاہتے یہ پاکستان اٹھ کھڑی ہے کہ ہم یہ آزادی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں ہم کسی ملک کا کسی امریکہ کو کسی یورپین کنٹری کو نہیں مانتے ہم اپنے ملک کی خارجہ پولیسی کے لیے کسی بھی فیصلے کے لیے ہم خود فیصلے کریں گے یہ خونسی ترقی کا راستہ سفر رکھا ہے خونسی ترقی کا راستہ رکھا ہے پاکستان کی تقریباً جب سے وہ گورنمنٹ آئی ہے پاکستان طریقہ انصاف کی ڈے ون سے انہوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ ناہل ہیں یہ نلائق ہیں یہ حکومت نہیں چل سکتی اس سے کیا فرق بڑھتا ہے حکومت تو آپ کے پاس ہے ساری پاور آپ کے پاس ہے اس سے کیا فرق ہے ساری پاور ہمارے پاس ہیں لیکن ہم آپ نے جیسے دیکھا ہے سات مارچ کو ایک لیٹر ملتا ہے پاکستان کی گورنمنٹ کو وزیر داخلہ کے وزیر خارجہ کے آفس میں ایک لیٹر آتا ہے کہ پاکستان اگر عمران خان وزیر اعظم رہتا ہے تو اس کے لیے بہت نقصان ہے پاکستان کے لیے اس لیٹر کا مجھے یہ بتائیں جو تیتی سرپے والا آٹا ہے وہ اس وقت پچھتر پہ سرپے کلو ہے پچھتر پہ یہ چینی ہے وہ اس وقت تقریبا سو روپے کی جی جی اسی طرح میجلی کا یونٹ جو تھا دس سرپے کا تو آج پچیس سرپے کہے اسی طرح اسی طرح جو آپ کا پیٹرول ہے اس کی قیمت ستہ سرپے تھی وہ آج ایک سو پچاس روپے اسی طرح ٹھیک ہے اب اس کا تعلق جو ہے آپ وہ لیٹر سے کیسے جوڑ دکیا امریکہ بہادر نے کہا تھا کہ آپ یہ جو گھنکے ہیں میرے بھائی اس کا تعلق ہم لیٹر سے نہیں جوڑ دے آپ نے اتنی چیزیں گنوا دی آپ نے دو سال کی جو وبا آئی ہے کرونا اس کے پیشے نظر پوری دنیا میں مہنگائی ہوئی ہے پوری دنیا کے ڈیزاسٹر ہوا ہے آپ ان دنوں میں آگے ہمیں وہ آٹا چینی گھی کے گھرے ہم مہنگائی برداشت کر سکتے ہیں اس سے دبل ہو جائے گی ہم برداشت کریں گے غلامی برداشت نہیں کریں آپ کے تو وسائل ہوں گے جو غریب آدمی وہ کیا کریں ہم بھی غریب آدمی ہم کوئی امیری یا لینلوٹ نہیں ہیں اس معاشرے میں ہر طبقے کا بندہ آیا ہوا ہے اس پروٹیسٹ میں کوئی ایک ایسا عوامی ویل فیر کا آپ بتا دیں جو عمران خان نے کیا ہو ہم غریب آدمی عوامی ویل فیر کا کوئی ہیلتھ کار دیا انہوں نے یہ تو بینظیر انکن سپورٹ اس کو احساس کفالت پروگرم تینہ زار سے چودہ زار تک گیا ہو احساس پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے اتنا فنانس وہ کی ہے کہ خواہ صرف دیکھ سکتے تھے اپنے گھر کا آج وہ بھی جو ہے اب یہ بتائیں کہ اگر عمران خان انہوں نے عوام کی نبس پہ ہاتھ رکھا ہوتا عوام کو وہ چیزیں جو تیتیس کی ملتی تیتیس کی رہتی آٹا تیتیس کا رہتا اور چینی پچاس کی ہی رہتی اس میں کوئی مہنگائی نہ ہوتی ہم عوام جو تھی اس نے ایک ایجنڈے پہ خان کو چنا تھا پوری قوم جو تھی وہ یونائیٹڈ تھی اس نے کہ عمران خان آئے گا اور پاکستان کا مقدر بدل جائے گا لیکن میری بات سنیں جب سے یہ ایک عام آدمی کی بات ہے جب سے عمران خان آیا ہے اس وقت سے اس کا جینا دو بار ہو گیا ہے وہ روٹی نہیں کھا سکتا اس کا جو اپنا انکم ہے وہ کم ہو گیا ہے کوئی اس کے سورسز نہیں ہیں دیکھیں یہ صرف پاکستان کا ایشو نہیں مہنگائی یہ پوری دنیا کا ہے برطانیہ کی چالیس سالہ تاریخ میں چالیس سالہ تاریخ اٹھا کے دیکھیں یہ دو سالوں میں ہوئی برطانیہ میں سالانہ جو انکریمنٹ لگتا تھا وہ کس سال میں انکریمنٹ لگایا ہمارے پچھلی دفعہ پوری ہسٹری تاریخ ملک اس میں پہلی دفعہ عمران خان نے جو سرکاری ملازم میں اس کی تنخیہ نہیں بڑھیں دس پرسنٹ بڑھائی ہیں یہ دس پرسنٹ بڑھائی ہیں اچھا اس کی وجہ یہ ہے دیکھیں اس کی وجہ آپ بہتر سمجھتے ہیں آپ لوگ اسی یعنی سوسائیٹی سے تعلق رہتے ہیں کہ یہ دو سال دھائی سال ہم نے اتنے بڑے کرائیسس سے گدرے ہیں اور یہ اتنا غریب نہیں تو ٹیکس جو ہے وہ کس نے عمران خان نے کہا تھا کہ میں آٹھ ہزار آٹھ ہزار بلین روپیز کٹھا کروں کیوں نہیں کی کیوں انہوں نے کی ہے پھر دعویٰ کی دعویٰ کی ہے یہ چودہ دعویٰ پر دے رہے ہیں عمران ہے بھی ہے میں گہر ہوں اگر عمران خان نے عوام کی نبس پہ آدھ رکھا ہوتا عوام کو رلیف دیا ہوتا تو آج یہ جو اپوزیشن متحدہ بنی ہوئی ہے نور لگ ہوگی اس میں اپنا فضل رمان ہو گیا ان کا جو بوت تھا جو جس کو آپ نے مطلب اس کو نحلا دولا کے دفن کر دیا تھا عمران خان نے اس کے اندر جان نہ پڑتی اپوزیشن متحدہ ہوئی عوام کے لئے نہیں ہوئی یہ خلفن بات کر رہا ہوں عوام کو ان سے کوئی لینا دینا نہیں یہ ایک بیرونی اجنڈا ساڑھے تین سال بعد متحدہ ہونا تھا یہ اجنڈا پہلے نظر نہیں ہے جب نو کانفیڈنس مومنٹ آئی تو اجنڈا نو کانفیڈنس مومنٹ کے دوران جس دور میں یہ سادشہ کرے تو اس وقت عمران خان عالم اسلام کی نمائندگی کر اسلام کو بنوا رہا تھا اسلام اگر نو کانفیڈنس کی اپنی مہم پہلے جو ملک ہمارا اسلام کے نام پہ بنا ہوا تو اس کو پہلے کون اس کا انکار کر رہا تھا اسلام اسلام ملک اسلام کے نام پر صرف بنا تھا اسلام مجھے آپ کو دکھانا پڑنا بتا دینا لوگوں کو بتائیں میڈیا میڈیا نے دکھائی ہے پچھ کروڑ کی ڈیریا تو عمران خان نے حرمت رسول کا نعرہ لگایا جو یورپی یونین کو آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی مسلمان جو ان کو وارے نہیں آتا جو اس نے یون میں تقریر کی ہے اسی دوران عمران خان کا جہاز خراب ہو گیا چار گھنٹے کے پھر واپس گیا پھر ٹھیک ہو کے پھر حرمت کے حوالے سے کالا قانون قرار دیا تھا اور وہ پکڑے بھی گئے تھے مران خان مذہب کا کارڈ کھیل رہے مذہب کا کارڈ کھے خان صاحب نے بارہ اس چیز تو واضح کیا ہے کہ مذہب کا کارڈ وہ نہیں کھیل رہے یہ تو ان کی جو ایک پالوسی ہے یا ان کا نظریہ ہے وہ تو شروع سے ہے ان کے پرانے انٹرویوز بھی نکال کے دیکھ لیں یہ جلسے جلوسوں کی جلوسوں شروع کی ہے جب کسی کو کسی کا حق نہ مل رہا اور آپ ابھی بھی جلوسے جلوسوں کی سیاست ہو رہی آج میں کہتی ہوں جو بندہ نبی کی جنگ نو کونفیڈنس موف کا اسلام سے اسلام سے کی تعلق نو کونفیڈنس موف کا اسلام سے کیا تعلق ہے آپ نے خات نہیں دیکھا انہوں نے کہا اس میں جو اسلام کو پھیلانے والے بھٹو کے امران خان امران خان کوئی کسی کی جگہ نہیں لے سکتا امران خان جیسے پیدا ہونے بہت مشکل ہیں اور یہ آپ بھی جانتے اور میں جانتی ہوں سوال کرنے والے اگر خود اب یہ بتائیں کہ امران خان نے عوام کے لیے ساڑھے تین سال میں کیا ہے جو امران خان امران خان آپ مجھے بتائیں امران خان نے ساڑھے تین سال میں عوام کے لیے کیا نہیں کیا پوری دنیا مانتی ہے انٹرناشنل کہ آپ کی کرونا میں سٹیٹیجی کیا ہے آپ کو اکنالیج کیا جا رہا ہے آپ کو دیکھیں آپ کا جو گلوبل وارمنگ ہے اس کے اوپر جو سنامی ٹری کا منصوب ہے پوری دنیا نے اکنالیج کیا اور آپ کو لیڈ دی ایسا کون سا محاذ جہاں پر امران خان نے آپ کو کھڑا نہیں کیا اور اگر آپ مہنگائی کی بات کرتے ہیں تو مہنگائی پوری دنیا میں ہوئی صرف پاکستان میں نہیں ہوئی پوری دنیا کرونا کی وجہ سے جتنے زیادہ ریسیشن پوری دنوں میں ہر فیملی کو بارہ ہزار روپے دیا سر جو اس میں آپ اگر اپنے آپ کو اہل سمجھ دیں زکاة کے تو آپ بھی لیں زکاة زکاة دے رہے ہیں اور سبسیڈی میں فرق نہیں ہوتا سبسیڈی زکاة نہیں ہوتی سبسیڈی آپ کے ٹیکس میں سے ملتی زکاة یہ نہیں کہ امیر سے امیر تار کو سبسیڈی دی جائے جو ہمارے پاس ریسورس امران آیا تھا امران خان جب آیا تھا ایک پوائنٹ تھا کہ میں رضی عوام کو ٹھیک ہے اب مجھے بتائیں کہ تیتیس روپے والا آٹا پچھتر پہ کا کلو ہے اس کے چلے اسی مال پہ ساڑے لوگ بات میں نہیں بتائی یہ یونٹ ہے وہ آج پیٹرول کو پیٹرول کو پیٹرول کو دیگی پیٹرول پیٹرول کی پیٹرول کم نہ کرتا اور آج جو پچھلی سمری آئی پچھن روپے بڑھانے کے دو سو پانچ روپے پیٹرول آپ کو سب سیٹی دے گا پھر دیا جا رہا ہے آپ یہ جو ابھی شروع ہونے والا ہے رمضان رمضان میں رمضان بزار لگ رہے ہیں اس میں سب سیٹی دیا انہوں نے یہ تو شباشری بیٹھتا ہے یا شباشری دیتا ہے وہ چور ہے وہ جتنا دیتا تھا اس سے تین گنا چار گنا زیادہ اپنی جے میں ڈالتا تھا یہ نہیں ڈالتے اچھا تو منگائی کس رہا ہے یہ عالمی سطح پہ ہو رہی ہے آپ کو مجھ سے زیادہ بتایا کیسی عالمی سطح پہ کیا منگیا یہ بتائیں ذرا آپ کو نہیں بتائیے قرونی کی وجہ سے کیا معاملہ چاہتے ہیں آپ ایک بات تنہیں افغانستان چالیس سال لڑا ہے غیرت کے لئے لڑا ہے ٹھیک ہے ہم بھی غیرت کے لئے آپ کے میدان پہ آئے ہیں اللہ نے رزقہ وعدہ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے انسان کے اللہ کے پیچھے کیا لیتے ہیں امران خورت کی پیچھے صرف خودداری انسان پہ چاہتے ہیں اور لیڈر ہے ہمارا اس نے پوری دنیا میں اسلام کا نام جو ہے نا یہاں پہ جب بھی مسلمان جہاں پہ دیکھا جاتا تھا اس نے تحصدگرد کہا جاتا تھا یہ بتائیں کہ جو اپنا جی کا تھیل ہے ایک کلو اللہ کتنی کا ہے ساڑھے چار سو کا ہے میں کہتا ہوں چھے سو کا ہو جائے خیرت سے پڑھ کر آپ کو امیر آدمی آپ خریف کا کون آپ مجھے ایک بتائیں کیوں ہو کی ملے مران خان کی نہیں ہے یہ سارے منسٹروں کی ہے آپ مجھے پورے پاکستان میں اپنا کیمرہ لے کے جائے کوئی مجھے بھوکا مراوہ دیکھے آپ خدا کیلئے خوددار بنیں آپ محنت کریں محنت کرنے سے کیا نہیں ملتا آپ کیا کہاں کر رہے ہیں مجھے دکھائیں ایک دکھائیں اخباروں میں اخبار جھوٹ بولتا ہے جھوٹ ہیں جھوٹے ہیں آپ لوگ میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں کہ آپ کا میڈیا بھی جھوٹا ہے میڈیا سنتا لوگوں بھی جھوٹ ہے بھائی جھوٹ بول رہے نا بات سوکا ہو جائے بات اتنی سی ہے کہ میرے بھائی اصل میں نا اب آپ نے پوچھا گھی اوائل سارا جو ریٹ آپ پوچھ رہے ہیں اصل میں یہ مہنگائی جو ہمارے پچھلے کرزے لیے ہوئے تھے نا میری بات سنیں کہ جو دس سال کے کرزے لیے ہوئے تھے ظاہر بات ہے اس کے اثرات تو آپ آنے آنے ہیں آپ نے پوچھا ہے جی نہیں بالکل لیے لے ملک چلانے کے لیے لیے نا اس نے اپنے لیے نہیں لیے پہلے اپنے جی نیچے آتے ہیں لیکن پہلے انہوں نے اپنے لیے لیے تھے خان صاحب نے ملک کے لیے لیے نہیں خان صاحب نے ملک کے لیے لیے اب ملک چلانے کے لیے تو ظاہر باتیں بات کرو مذہب کارڈ کو فضل الرحمان کو میرے صاحب نے آئے میں اس کا مقابلہ کروں گا میں چالنج کرتا ہوں مذہب کارڈ کو کون استعمال کر رہا مذہب کارڈ اچھا اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ یہ مذہب کارڈ ہے یا مسلمان نہیں ہے یہ مذہب کارڈ نہیں ہے دین کو وہ شروع سے یہی کہہ رہا تھا کوئی کرسی اس کی نشہ نہیں جا رہی امران خان کہیں نہیں جا رہا کہیں نہیں جا رہا کیا یہ جلسانی ہے یہ خودداریت کے لیے ہم کھٹھے ہوں یہ کوئی جلسانی ہے ہم الحمدللہ مسلمان ہیں ان چوروں کو ہم نہیں چھوڑیں گے ٹھیک ہے کہ نہیں وہ صحیح کہہ رہا کیا ہم نے ان کے ان کے ساتھ ان کا روزگار بند ہو گیا ان چوروں کی چوری بند ہو گئی ہے آپ کہتے ہیں کیا تو پھر تو امران خان کی حکومت اگلے دس سال چلی انشاءاللہ دس سال چھوڑے اللہ اس کو زندگی دے میں کہتا ہوں اللہ پاک ان کو زندگی دے سیت اندرسی دے جب تک یہ زندہ ہے تو ہمارے قائد امران خان ہی ہے اور ان بغیرتوں کو ان چوروں کو ہم نے نہیں آنے دینا کوئی ڈی سیٹ ہونے جا رہے ہیں کوئی ڈی سیٹ نہیں ہونے والا کچھ بھی نہیں ہونے والا آپ کہتے ہیں ایک سو چورتالے یہ کل آپ کو پتا لگ جئے گا انشاءاللہ پوری قوم امران خان کے ساتھ ہے پوری دنیا کے عالم اسلام میں انہوں نے اسلام مفہوبیہ کے بات کی ہے ٹھیک ہے کہ نہیں آج کسی لیڈر نے نہیں کی ٹھیک ہے کہ نہیں ہمارا سر انہوں نے فقر سے بلند کی ہے آپ نے دیکھا یہ جو امران خان کے چاہنے والے پی ٹی آئی کے جو ورکر ہے اس وقت بڑی تعداد میں امران خان کو سپورٹ کرنے کے لیے یہاں موجود ہیں ناظرین ان کو نہیں فرق پڑتا کہ ملک میں مہنگائی کی صورتحال کیا ان کو نہیں فرق پڑتا کہ ایک آدمی جو ہے وہ غریب آدمی وہ کس طرح زندگی گزار رہا ہے ناظرین یہ ایک خاص قسم کی جو ایک سائیکی ہے عوام کی کہ جب بھی کوئی معاملات جو ہے وہ تھوڑے سے بہتری کی طرف جانا شروع ہوتے ہیں تو عوام جو ہے وہ لیڈران کے پیچھے کھڑی ہو جاتی ہے ناظرین عوام نے ہمیشہ لیڈران کا ساتھ دیا لیکن قسم پرسی کی بات یہ ہے کہ لیڈرز جو ہیں انہوں نے ہمیشہ ہی عوام کے ساتھ دگا کیا چاہے ان کا تعلق نون لیک سے ہو چاہے کاف لیک سے ہو فی لیک سے ہو چاہے پی ٹی ای سے ناظرین اسی کے ساتھ میں آپ کا حوض جانگی رہیات آپ سے جا چاہوں گا اللہ نے کے بعد